اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے شہباز شریف کو مزید دس روزہ جسمانے ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا سابق وزیریالہ کو ساتھ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اپوزیشن لیڈر کا تین روز کا رہداری ریمانٹ بھی دے دیا گیا آج قومی اسمبلی کے اسلاس میں شریک ہوں گے عدالت میں شہباز شریف کے وقلہ نے جسمانے ریمانٹ کی مخالفت کی احتساب عدالت کے جرش نجم الحسن نے پہلے کیس پر فیصلہ میں فوس کیا اور پھر سنایا پیشی کے بعد نیپ حکام نے شہباز شریف کو واپس نیپ آفیس پہنچا دیا شہباز شریف پونے نو بجے عدالت آئے تو پچھلی پیشی والی تھی صورتحال وقل آلیگی کارکنوں کا رش کمرہ عدالت کے باہر شدید حکم پیل شہباز شریف عدالت تک پہنچنے میں مشکل سے ہوئے دو چار کمرہ عدالت تک پہنچتے پہنچتے اوپوزیشن لیڈر کو پندرہ منٹ لگ گئے سیڑھیوں کے ذریعے کمرہ عدالت گئے کیس کی سماعت ایک گھنٹہ تک جاری رہی نیپ آفیس سے احتساب عدالت اور پھر کمرہ عدالت تک پہنچنے کی ساری رودار میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اجازت دے کچھ کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف کی عدالت سے درخواست آپ کو اجازت ہے بتائیں عدالت جسمانی ریمانڈ کو پچیس روز ہو چکے نیب ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر سکا سبر اور تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا کینسر کا مریض ہوں میڈیکل چیک اپ کی اجازت نہیں دی گئی فیملی سے ملاقات بھی نہیں کروائے جا رہی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی شہباز شریف کی پیشی عدالتی حیاتے میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی کارکن بھی پھر گئے پولیس سے توتکار ہاتھا پائی میر مبشر جعوید و ڈیپٹی میرز کو ایم ایو کالج سے آگے ہی نہ جانے دیا گیا کارکن عدالت کے باہر شہباز شریف کے حق میں نارے بازی کرتے رہے کمرہ عدالت کے باہر روکنے پر بکلا کی پولیس سے بھی تلقلامی صرف حمزہ شہباز کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ملی کمرہ عدالت میں شہباز شریف کے بکلا اور حمزہ شہباز سے مشاورت نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں نیازی صاحب نیب کے پیچھے چھپ رہے ہیں ہر پریس کانفرنس پہ دھمکیاں دیتے ہیں نیازی صاحب کس کو ڈر آتے ہیں حمزہ شہباز کی نیب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نیب پروسیکیوٹر نے آج بھی آئیں بائیں شائیں ماری شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا ترجمان نون لیگ مریم ورنگزیب نے کارکلوں کو روکنا غیر جمہوری عمل قرار دے دیا کہتی ہیں پی ٹی آئی کنٹینر پر چڑھی پی ٹی بی پر حملہ بھی کیا ہم نے کبھی ایسے ہر بے استعمال نہیں کیے تھے پنجاب کی بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کیپٹن نٹائیڈ انوار الحق کا تبادلہ سالیہ سائی ڈیپٹی کمیشنر لہور تائنات امران قریشی کو ڈائریکٹر لہور رنگ اتھورٹی لگا دیا گیا ادنان ارشد اولک ایڈیشنل ہوم سیکیٹری مکرر غلام سگیر شاہد کو ڈیپٹی سیکیٹری محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن لگا دیا گیا ندیم اباس بھنگو ایڈیشنل سیکیٹری ریوینیو وارڈ مکرر رزوان نزیر کو ڈیپٹی سیکیٹری محکمہ فور تائنات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی آئی جی زلفکار حمید سی سی پیو لہور تائنات وقاس نزیر ڈی آئی جی آپریشنز لہور لگا دیا گیا ڈاکٹر اینام وحید کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور بنا دیا گیا وسیم سیال آرپیو ملتان سہیل حبیب تاجک آرپیو بہاول پور تائنات بلال صدیق کمیانہ آرپیو شکو پورا سید قرم علی آرپیو سرگودہ مکرر تاریخ عباس قریشی آرپیو گجران والا لگا دیے گئے سید علی بن اسمان الحجویری المارو فضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارک کے دوسرے روز بھی رونکے ملک بھر سے زارین کی جوک ترجوک آمد چادر پوشی فاتح خانی قرآن پانی ذکر و اذکار کی محافل کا سلسلہ جاری فضا درود و سلام کی صداوں سے موتر عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پر دھمال لنگر و نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی کے زیرے تمام قومی علماء مشاہ کونسل کا اجلاس وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق کی خصوصی شرکت آئین سے اقلیت کی استلاح کا خاتمہ ہونا چاہیے اس استلاح سے ایک محرومی ہوتی ہے علماء مشاہ کونسل کی قانونی شکل بنائی جائے مفتی مریبو رحمان انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہیں آ رہے پنجاب پورٹ ایتورٹی کا بیگم کورٹ میں چھاپا مختلف انرجی ڈرنکس کے نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو سارٹن تین لاکھ سے زائد غیر ملکی جوسز کے نبے دس لاکھ کے لگ بھگ کافی کے نبے اور پیکٹ سمیت بڑے بڑے برینڈز کی کرونا روپے مالیت کی دیگر ایکسپائر اشیاں پکڑ لی تمام ایکسپائر اشیاں کی تاریخ تبدیل کر کے دوبارہ فروخت کیا جانا تھا ڈی جی فوڈ آثورٹی ایڈی اے کے شوبہ ٹاؤن پلیننگ کا گلچن راوی اور سمناباد میں غیر قانونی تعمیرات کی خلاف آپریشن کئی غیر قانونی تعمیرات کو مصمار کر دیا بلڈنگ پلینڈ کے بارکس تعمیر پر امارت سیر نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ پنجاب کے مزید تین شہر منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ننکانا صاحب تحصیل سمندری اور جڑا والا میں بھی گھر بنیں گے لاہور سمیت سوبے کے تیرہ شہر پہلے ہی منصوبے میں شامل ہیں پاکستان اور ترکی کے عوام ترکی نے اپنے قائد رجب طیب اردوان کی ولولہ انگیز قیادت میں بے پناہ ترقی کی ہے وزیر اللہ عثمان بزدار کا ترکی کے قومی دن پر پیغام اور نشات ہوتیل گل بغ میں بچوں کی ونٹر کالیکشن متعارف رنگا رنگ فیشن شو ننے موڈل سے ریم پر اپنی اداو کا جادو جگایا موسیقی